ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے ہو کم کر نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے کیوں نہیں پڑتے ایمان کا سرمایہ کھڑا ہو گیا ہے پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے عین ہے کیوں نہیں پردہ ہو رہا سرمایہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے اتاق ایمان سے آتی ہے کون پردہ اٹھ گیا ایمان کی حرارت ایک عورت جب پانچ حجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں ایک الگ جگہ بنی تھی جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چھاتروں میں چھپے کہ تو نہیں کیا ہوا کہتے ہیں تو یہ خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آگیا کہ اچھا نہیں یہ کوئی پتا نہیں تو رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا کہ جا بیٹھا میرے گھر سے چادر لے کر آو وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا پھر چھپ چھپا کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی یہیں آکے شروع کر دیتی تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا ادھا چلنے کے بعد میری جلت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوئے اب جوں گے ایمان کی حرارت ہے نہیں ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے تو ہیلے بہانے اور لچر عذر حضرت 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 علی موقع پر موجود ہوئی کہاں کہ غسل کا پانی رکھا انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا پلان جوڑا نکالا جوڑا نکالا کہ چار پائی میری بیش میں کر دی کمرے کے بیش میں چار پائی کر دی ایسے لیٹی کبلی کے طرح موں کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے میرا کوئی کندہ بھی نہ ننگا کرے میرا کوئی نہ سکتا میں نہ آ چکا میرا غسل ہو چکا ان کو مرنے کے بعد بھی یہ سکھر ہے کہ میرا کندہ ننگا نہ ہو آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو ساری کمر ننگی ہو رہی ہے سارے بازوں ننگے ہو رہے ہیں یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے مجھے میرے رب کی قسم یہ آزادی نہیں یہ ہلاکت ہے ہلاکت میں آپ کو چھپاؤ 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 جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ناروشن ہو جاؤ گی جتنا ظاہر ہو گی اتنا اللہ کی نظر میں ظلیل ہو جاؤ گی یہ تو پاگلوں کا جہان ہے پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گی ہماری ماں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے کوئی میرا کندہ بھی نہ دیکھتے حضرت تشریف لائے تو انتبالوں چکا تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں فرمایا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا اور پھر پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے اسما بن تو انہیس سے کہنے لگی میرے جنب میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا میرا جسم کیسا تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی وجرت کی تھی تو وہاں عورت کو دفن کرنے کیلئے عورت کی میت اٹھانے کیلئے ہوتا ہے کہ وہ چار پائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح اپنسا دیتے ہیں اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا لم قد کیا ہے مٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے کہ بس میرے سینس بھی ایسا ہی کرتا ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا ایک پردہ اللہ نے کہہ کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے ریا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے پردہ کرو دوسرا کام اسمہ بنت امیس سے کروا ہے انہوں نے محبت لگا دی وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا اسے پہلے نہیں کرتا یہ جو جنازہ ہوتا ہے آپ دیکھو حرم میں جو جنازہ اپرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے اس کے اوپر انہیں کور لگایا ہوتا ہے دیکھنا جو 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 جاتے ہیں حج پہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں کر یہ پڑا بھی تھا وہ دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے اپرا ہوتا ہے اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے سیدھا ہوتا ہے وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ اس یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتنا چلے اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے یہ زندہ ہو کے باہر نکل نہیں ہے کون ان کو سمجھا ہا ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے یہ پاک زندگی ہے پاکیزہ زندگی اس کو لے کے دردر گھر گھر پھرنا لوگوں کی خیر خائی میں ان کو اللہ کی ساتھ جوڑنے میں تھکے کھانا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا یہ ہے تبلیغ کا کام اس کے لئے ہم عورتوں کو میں نکال دیں عورتوں کو میں نکال دیں بھائی سیکھو سیکھو اوپر سے ہماؤں کا تیور بدل ہوئے پانی بپھر چکا ہے سمین بے لگام ہونے کے سمندر اشل اشل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے یا ہواوں کی لگام بھیڑی ہو سکتی ہے یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے اور کوئی اللہ لوٹس بھی کر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو ختم کرو باز آ جاؤ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹاو 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 اس لئے بھائیوں بینوں توبہ کرو اللہ کے دروار میں پانگو اللہ سے معافینا اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ تردیم میں لاؤ اور ڈھالو اس کو سکتل کے سیکھو گھروں میں اس کی فضاء بناو بچوں کو لے کے بیٹھو ان کو آخرت بتاؤ جنت بتاؤ جہنم بتاؤ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ دو تا تین سال کے بچے کو سکول کے حوالے کر دیتے اور ماں فارغ باپ فارغ باپ کاروبار میں ماں اپنے بناو سنگار میں آج کی ماں نے جو کرنا دھو تو کر نہیں رہی اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگائی وہ کرے تو اس کا اس کی نیکی ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے تھکا دینے والا کھلا دینے والا جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے وہ کیا ہے نسل کو تیار کرنا نسل کو تیار کرنا یہ اتنا عوخہ کام ہے کہ دانت کے تلے پسی نہ آ جائے یہ جو ماہ کرتی نہیں ہے وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں جوانوں جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماہوں کے کلے جب پڑتے ہیں جب بیٹی آگے سے گولتی ہے تو ماہوں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے اسے سمجھایا کب تھا اسے ٹائم کر دیا تھا بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے نہ خان کا تربیت کی جگہ ہے نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے سب سے بڑی اور سب سے طاقت و تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے ماں نے گود خالی کر کے ٹوٹر کے حوالے کر ٹوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے بھوصلوں میں گیارہ سال کا تو میرے باپ نے مجھے بھوصل میں ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوصلوں میں دھکا دے دیا فارے تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے تو اللہ کا احسان ہوا تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالی نے ہمیں راہیں سجھا دی دکھا تھا اپنی اولاد کیلئے وقت نکالو پھروں میں بیٹھو صحابہ کی صیرت پڑھو حضور کی صیرت پڑھو جنہ جہنم کے واقعات سنو پڑھو سناؤ ان کے معصوم زینوں میں ڈالو تو وہ آگے جب کچھ چڑھیں گے پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھل دار ہو کر وہ نکلیں گے پروانہ دو ہو 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 کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے کانٹے دار کسے وقت دو اپنے آپ کے لئے وقت نکالو اپنے نسل کے لئے وقت نکالو گھروں کو مسجد بناو گھروں کو مسجد بناو زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے عیسائیوں نے حملہ کیا مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا خبر آئی شکست ہو گئے تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے بادشاہ نے بہت سے میں کہا کیسے تھے خبر باہر سے آئی تو اندر بیٹھ کے کوئی غلط کہت تو چپ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی پتہ دو تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہیں یہ اتنے دعوی سے بات کیوں کہی تھی اس نے کہا بات یہ ہے جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے بیٹھ میں کوئی امانت ہے تو میرے موہ پہ ایک لکمہ بھی حرام کا نہیں ہے میں نے کوئی مشتبے کھانا نہیں کھایا پھر جب یہ پیدا ہوا یہ کون سنا رہی ہے کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا پہلے دو نفل پڑھے پر دودھ پلایا وضو کیا دو نفل پڑھے پر دودھ پلایا دو سال میں نے یہ چکی چلائی ہے دو سال میں نے یہ مشکت پرداش کی ہے کہ ہر دفعہ اس کیلئے میں وضو کرتی نفل پڑھتی پر دودھ پلاتی تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑے وہ کافر کے آگے کیسے پھاگ سکتے ہیں یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی لیکن میں یہ نہیں مان سکتی جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے در سے پھاگ رہا ہے یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے اس کا سلیقہ سیکھنے کیلئے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کی تربیت کرنے کیسے ہے اور گھر کے زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے اس لئے بھائیو و بینو کشریف توبہ کرو اگلی کے لئے تیاری کرو اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو